اوزو اللہ سمیل علیم من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیہو یا عظیم یا حلیم یا علیہو انتا ربی و علم کا حسبی فنیم رب ربی ونیم الحسب حسبی تنصر منتشاؤ و انتالعزیز الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیائی والمرسلین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹی ڈی وی روحانی مرکز کی طرف سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میس طاقت قادری کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم بہت ہی حاصل عمل لے کر آپ کی حدود میں حاضر ہیں دعای حضب البحر شریف کا ناظرین بہت ہی حاصل عمل ہم لے کر آپ کی حدود میں حاضر ہوئے ہیں دعای حضب البحر شریف کو ناظرین ہمارے بتائے گے طریقے کے مطابق بتائے گے اتعداد کے مطابق جب آپ پڑھیں گے اس کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعائیں تمنائیں ہوں گی وہ اللہ پاک کی حکم سے پوری ہوں گی ناظرین ربیل اول شریف کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو ہم نے سوچا کہ چاندک عمال آپ کی حدود میں پیش کیے جائیں جن کو آپ پڑھ کے روحانیت بھی حاصل کر سکیں اپنے پریشانیوں کا اپنے مشکلات کا حال بھی کر سکیں اپنی دعائیں تمنائیں پوری کر سکیں اپنی حاجتیں پوری کر سکیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر کر کے ان دعائوں کی برکت سے ان دعائوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے التجاہ کر سکیں تو ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم دعائے حضب البحر شریف کا بہت ہی نایاب عمل لے کر آپ کی حدود میں حاضر ہیں ناظرین اس عمل کو آپ یکم ربیل اول شریف سے لے کر بارہ ربیل اول شریف تک یعنی بارہ دنوں تک آپ اس عمل کو پڑھیں گے جس طرح ہم بتائیں گے اس تعداد کے مطابق تو انشاءاللہ ناظرین آپ کو اس کی بے شمار برکات حاصل ہوں گی آپ اس سے اپنی بے شمار دعائیں تمنائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے پوری کرواس کیں گے لیکن ناظرین آپ کی لگن ہونی اس پہ ضروری ہے حلوس ہونا ضروری ہے آپ پڑھ دعا حضور بحر شریف رہے ہوں وہ دیہان کہیں اور ہو اور کہیں کہ ہماری دعا پوری ہو جائے تمنا پوری ہو جائے تو ایسے نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو یک سوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ محبت احلاث کے ساتھ ناظرین کیا کریں حضور بحر شریف کا ناظرین بے آپ نے نام تو سنا ہوگا اگر آپ ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں تو ہم نے حضور بحر شریف کے متعلق پہلے بہت سے عامال بتائے ہیں اس کی زکاعتیں ادا کرنے کے اس کے عامل بننے کے بے شمار طریقے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کافی کلیب ہمارے دعا حضور بحر شریف کے حوالے سے ہمارے چینل میں ہمارے چینل ٹی و روحانی مرکز پہ آپ لوڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ نے یقیناً اس کا نام سنا ہوگا یہ وہ دعا ہے ناظرین جو حضرت امام حسن شازلی رحمت اللہ علیہ کے دل پر القا ہوئی بہت سے علیہ کرام نے اس دعا کی فضیلت سے مقام ولایت کی منازل تہہ کی یہ دعا صفیہ میں بہت مقبول ہے وہ تمام سلاسل کے بزرگانوں نے اس کو اپنایا اس کو پڑا اپنے مریدین کو بھی تنقین کی کہ آپ بھی یہ دعا پڑا کریں ناظرین بہت ہی مفید دعا ہے آج ہم آپ کو اس کے چند ایک فضائف بتائیں گے اس کی براقات بتائیں گے وہ ناظرین جو حاصل عمل ہم ربیل اول شریف میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بتائیں گے پہلے بھی ناظرین ہم بہت سے کلپ بنا چکے ہیں دعا حضب البحر شریف کی فضیلت کے اوپر بھی اس کے عمال کے اوپر بھی اس کے وضائف کے اوپر بھی آج بھی اسی طرح کا ناظرین ہم کلپ لے کر آئے ہیں امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور آپ تمامی حباب ضرور کریں گے تو اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ہمارا چینل ٹی و روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باس آنی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ دعا حضب البحر شریف کا جو خاص عمل ہم آپ کو ربیل اول شریف کا بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور اس کو کار پائیں ناظرین جیسا کہ آپ تمامی حباب کو پتا ہے ربیل اول شریف کی آمد ہے بہت ہی برکتوں والا یہ مہینہ ہے اس کی بے شمار برکات ہے سب سے جو بڑی برکت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ناظرین اس وجہ سے اس مہینے کی بیش مار برکات ہیں جتنا ہو سکے آپ اس ٹائم کو اس ٹائم کی فکر کیجئے اس ٹائم کی قدر کیجئے جتنی آپ سے عبادت ہو سکے آپ ربیل اول شریف میں ضرور کیجئے نفلی عبادات بھی کیجئے کچھ ہم کلپ صاحب کو بنا کر سینڈ کار رہے ہیں عمال کے حوالے سے جو جو بھی اپنے ٹائم کے وقت کے حساب سے جو بھی عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے تمام جو ہم کلپ بنا رہے ہیں ان کی اجازت ہم نے عام رکھی ہوئی ہے جو بھی کرنا چاہے ناظرین وہ کر سکتا ہے اسی طرح جو آج ہم حضب البحر شریف کا بھی حاص عمل بارہ دن کا لے کر آئے ہیں یہ بھی بہت حاص ہے ناظرین سب سے حاص چیز یہ ہے کہ حضب البحر شریف دعا بہت حاص ہے اس سے آپ پڑھ کے جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ناظرین حضب البحر شریف شیح عظیم القدر ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے ناظرین دعا حضب البحر شریف کی سنت کے بارے میں شیح کے بعض معاصرین نے یہ فرمایا ہے جس کو شیح عبدالوحاب شیرانی رحمت اللہ علیہ نے سنن کبرہ میں نکل کیا ہے کہ بہدہ اس حضب کو یعنی دعا حضب البحر شریف کو میں نے لفظ با لفظ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے اور حضرت شیح ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ نے سہرہ گزاب میں اپنے مریدینوں سے اس حضب کی بابت یہ وسیعت کی اپنی اولاد کو یہ حضب زبانی یاد کراؤ بے شک اس میں اس میں عظم ہے سبحان اللہ ناظرین بے شک یہ دعا حضب البحر شریف حضرت سیدنا ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت سے سمندر میں عطا گئی گئی یہ بہت ہی حاصد دعا ہے یہ جو واقعہ ہے ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کس طرح آپ کو سمندر میں جہاز میں یہ دعا شریف عطا کی گئی کیا آپ کے پاس کیا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا تھا تو ناظرین یہ آپ ہمارے پرانے کلپس دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کلپس میں ہم نے اس دعا کی فضیلت کے بارے میں اور اس کا شانِ ظہور ہم بتا چکے ہیں اگر آپ میں سے کوئی نیا بندہ ہے وہ جاننا چاہتا ہے تو ہمارے سابقہ کلپس دیکھ سکتا ہے اور آپ وہاں سے دیکھ پائیں گے اگر ہم پھر سے وہی چیز بتائیں تو کلپ تویل ہو جائے گا ہماری کوششہ کے شارڈ کلپ بنائیں اور آپ کو حضب البحر شریف کے خواس و برکات اس کے اعمال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتا سکیں تو ناظرین سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یکم ربیو لول شریف سے لے کر بارہ ربیو لول شریف تک ہم کس تعداد کے مطابق کتنی تعداد کے مطابق دعائے حضب البحر شریف پاڑ سکتے ہیں ناظرین دعائے حضب البحر شریف یقیناً آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس دعائے حضب البحر شریف کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یا کسوئی کے ساتھ خوشبو لگا کر اتر لگا کر جس کمرے میں پڑھیں اکیلے پڑھیں اتر وغیرہ لگا کر آپ اگر بدیاں بھی کمرے میں جلا لیں صاف پاک کپڑے پہن کر تازہ وضو کر کر ناظرین آپ نے دعائے حضب البحر شریف کسی بھی ٹائم آپ نے پڑھنی ہے لیکن اس کے لئے کسی بھی ٹائم ناظرین آپ نے پڑھنی ہے یکم ربیل اول شریف سے لے کر بارہ ربیل اول شریف تک روزانہ ناظرین آپ نے دعائے حضب البحر شریف پڑھنی ہے اور روزانہ آپ نے بارہ بارہ مرتبہ پڑھنی ہے نظرین یکم ربیل اول شریف سے لے کر بارہ ربیل اول شریف تک بارہ دن تک آپ نے دعائی حسب البحر شریف کو بارہ بارہ مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اور آپ کی جو بھی آس مراد ہوگی جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی مشکل ہوگی اس کے لئے آپ دعا کریں انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ پاک کے حکم سے آپ کی جو بھی دعا ہوگی آس ہوگی امید ہوگی وہ ضرور اللہ پاک کی اکلام کی برکت سے پوری ہوگی نظرین حصول برکت کے لئے آپ نے بارہ دن تک بارہ مرتبہ آپ نے حسب البحر شریف پڑھنی ہے جب آپ کے بارہ دن مکمل ہو جائیں اس کے بعد ڈیلی کی روٹین کے مطابق آپ نے اس دعا شریف کو دعا حسب البحر شریف کو روزانہ یہاں ایک مرتبہ پڑھنا ہے یہاں تین مرتبہ پڑھنا ہے بارہ دن تک پڑھنے کے بعد بارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر تاہیات آپ نے اس دعا شریف کو ایک مرتبہ یا تین مرتبہ روزانہ پڑھتے رہنا ہے نظرین انشاءاللہ تبارک وطالعہ پوری زندگی آپ دعائیں دیں گے کہ کون سا حضانہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے اس طرح کی یہ برکت یہ دعا ہے نظرین اب ہم جان لیتے ہیں اس دعا کے خواس و براقات کس قدر مفید ہے یقیناً جب آپ جانیں گے تو ضرور انشاءاللہ اس دعا کا یہ خاص عمل نظرین حضرت ابن عیاد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو کوئی اسے تلوے اکتاب کے وقت پڑے گا اللہ تبارک وطالعہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اس کی تکلیف کو دفع اور لوگوں کے درمیان اس کی قدر و منظرت کو بلاند کرے گا اس کے سینے کو اپنی تحرید کے لیے کشادہ فرما دے گا اس کے کام کو آسان اور اس کی تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے گا سبحان اللہ جنوں ان سے اس کے شر سے امن اور زمین و آسمان کی بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا سبحان اللہ ناظرین دیکھ لیجئے کہ اس سے آپ کو دنیا اور آہرت کی بلائیں عطا ہوں گی دنیا اور آہرت میں آپ کو کامیابی ملے گی ریزق میں بھی برکت لوگوں میں بھی آپ کا ایک مقام ہوگا لوگوں میں آپ کی عزت ہوگی اور جنوں ان سے بلاؤں سے آپ کو حفاظت ہوگی حضرت سیدنا ابو الحسن شازر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حضب بغداد شریف میں پڑا جاتا تو وہ چینہ نہ جاتا یہ حضب وفا کرنے والا وعدہ اور حفاظت کرنے والی ڈال ہے اس کو پڑھنے سے راہ سلوک کی ابتدا کرنے والوں کے لیے اسرار شافی اور نہائیت والوں کے لیے انوار شافی حاصل ہوتے ہیں نظر راہ سلوک کی ابتدا کے لیے یہ دعا بہت ہی حاس ہے دعا حضب البحر بہت ہی حاس ہے اس سے بیش مار انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے بہت ہی مفید دعا ہے جس مکان میں میرا یہ حضب پڑا گیا وہ آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا جس کس نے ظالم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑا وہ شر سے محفوظ رہے گا جس نے روزانہ ہر نماز کے بعد پڑا وہ ہوادس زمانہ سے محفوظ رہا وہ گنی ہوا اس کی حرکات و سکنات میں ساتھ دینی اور دنیاوی کا وجود ہوگا جس نے جمعہ کی ساتھ اولاں میں پڑا وہ آفات سے امن میں رہے گا جس گھر میں پڑا گیا وہ گھر جلنے سے محفوظ رہے گا جس لاش پر اس حضب کو پڑھ کر لٹکا دیا جگیا وہ لاش وحشی جانوار اور پرندوں کا لکمہ بننے سے محفوظ رہے گی جو کوئی جمعہ کی پہلی ساتھ میں اسے پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا جو کوئی اپنی مراد حاصل کرنا چاہے تو وہ وجر کی نماز کے بعد دس بار سورہ یاسین شریف پڑھے اور اس کے بعد ستر بار اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مراد پوری کر دے گا جو کوئی اس حضب پر بقائدگی اختیار کرے وہ ڈوب کر یا آسمانی بجلی یا آگ میں جال کر یا اچانک مرنے سے محفوظ رہے گا اگر شہر کے ایردگیر دیواروں یا کسی گھار یا مکان کی دیواروں پر اس دعا کو اس دعا کو لکھ دیا جائے وہ شہر گھار یا مکان یا دکان حادثات سے افاظ سے محفوظ ہو جائے گی نظرین بہت ہی کمال کی دعا ہے ہم نے آپ کو اس کی محتصر فضیلت بتائی ہے ہم نے اس کے محتصر آپ کو حواس و براکات بتائے ہیں نظرین امید ہے آپ کو کلپ پسند آیا ہوگا اس دعا کی نظرین تمامی احباب کو اجازت ہے جو جو بھی بارہ روز کا یہ عمل کرنا چاہے اسے ہماری طرف سے اجازت ہے تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اسے اجازت ہے وہ یہ عمل بارہ دن کا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے ہیں نظرین یہ اولیاء کرام کی دعا ہے اولیاء کرام نے بے شمار اسے پڑھا اور بے شمار اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا نظرین جو جو بھی اس دعا کو کرنا چاہے پڑھ سکتا ہے اور پھر جو اس کی مدامت رکھے تو اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے بارہ روز کرنے کے بعد اس کے بعد ایک مرتبہ یا تین مرتبہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس دعا شریف کو پڑھنا ہے پھر انشاءاللہ دیکھے گا آپ کا آج کا دن اور اور کال کا دن اور ہوتا ہے نظرین امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا کلپ اس کے علاوہ نظرین اپنے جسمانی و روحانی مسائل کے حال کے لیے اب تارکیہ و آئیدیہ روحانی مرکز کی ٹیم سے رابطہ فرما سکتے ہیں تارکیہ و آئیدیہ روحانی مرکز کی ٹیم کی کوشش ہوگی نظرین کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کو بتائے نظرین آپ دعاوں میں یاد رکھے گا نظرین اب اجازت چاہتا ہوں صداقت قادری کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ